نحمدوہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطانِ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة التین مکیتن ایک رکو ہے اور آٹس کی آیات ہیں تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر فگ مضمون بہت خوبصورت بہت اہم مضمون ہے تھوڑی سی تمہید ہمیں اس کی باندھنی ہوگی تاکہ جب آیات پر ہم آئیں تو آسانی کے ساتھ آپ ان کو سمجھتی چلی جائیں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اٹھائیس میں پارے پر پہنچتے ہیں سورہ حشر ہم نے الحمدللہ کی اللہ کے فضل سے اور اس میں ہم نے پڑھا تھا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو کیا کیا اللہ نے اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دی ہے یہی تو فاسق ہیں تو اللہ کو بھول جانے کا مطلب ہے آخرت کی جواب دہی کا احساس ختم روح کے وجود کا انکار وہی اور رسولوں سے بے نیازی کیا بچہ ہیوانے انسان the animal in us ہیوانی وجود پر سارا فوکس ہو جائے گا اور جو جدید سائکولوجی ہے اس کا سارا فوکس انسان کے ہیوانی وجود پر ہے انسان میں اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں وہ کہتے ہیں کیا فرق ہے صرف قولیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے قانٹیٹیٹیو ڈیفرنس ہے قولیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے قانٹیٹیٹیو ڈیفرنس ہے ہے ایک ہی چیز تھوڑے سے ہائیر ایوالڈ ہیں انسان کیا ہے ہائیر ایوالڈ animal لیکن ہے تو animal ہے تو جانور پھر سائکولوجی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسان کا جذبہ مہرکہ کیا ہے کیا چیز انسانوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کچھ بھی کرنے پر اس کے اندر سے کیا جذبہ اُبھرتا ہے جو اس کو عمل پر آمادہ کرتا ہے اس لیے کہ عمل کے ذریعے انسان اپنے اندرونی احساسات جذبات ارادوں کا اظہار کرتا ہے تو الگ الگ سائکائٹریسٹس نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں فرویڈ کا خیال ہے کہ انسان کا جنسی جذبہ ہے سیکشل ارج ہے جو اس کو عمل پر آمادہ کرتی ہے قرآن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے جو انسان میں رکھا ہے لیکن فرویڈ دوسری ایک سٹریم پر چلا گیا اس نے ہر چیز کو اسی میں لپیٹ لیا کہ یہ جنسی جذبہ جو ہے اس نے کہا یہ ہر چیز میں چھلگتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے پیار کرتا ہے اسی وجہ سے اور جی پس کمپلیکس اس کا نام ہے اور کوئی بیٹی اگر اپنے باپ سے محبت کرتی ہے تو دراصل جذبہ یہی ہے تو یہ تو جانور ہو گئے نا اس لئے کہ جانوروں میں رشتوں کا کوئی احترام نہیں ان کے کوئی باپ بیٹی نہیں ہوتے کوئی ماں بہنیں نہیں ہوتی کسی کی جانوروں کی صرف نر اور مادہ ہوتے ہیں تو فرویڈ نے اپنی سیکالوجی کے ذریعے انسانوں کو جانوروں کے سطح پر گرا دیا کہ بس سیکشل ارجین کے اندر کوئی حرمت نہیں کوئی سینکٹیٹی نہیں رشتوں کی اور اس درجے انسان کو پستی میں گرایا فرویڈ نے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کے اندر اس ایکسٹریم پر فرویڈ گیا جو کہ جدید سیکالوجی کا بانی ہے کہ اس کے نظریوں کو ان کے شاگرد بھی حضم نہ کر سکے انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا ماننے سے کیسا ہوتا ہے پھر ایک اور فلسفہ ابرا اس کو کہ urge to dominate کہا جاتا ہے ایڈلر کا نظریہ ہے حب تفوق urge to dominate اس نے کہا کہ انسان کا قوی ترین جذبہ یہ ہے کہ دوسروں پر وہ فوقیت لے جانا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے بڑے عالی کام کر رہا ہے معاشرے کے دبے وے پسے وے لوگوں کی uplift کا کام کرتا ہے دکھی انسانیت کی وہ خدمت کرتا ہے لوگوں سے اچھی طرح پیش آتا ہے تمیز تہذیب سے رہتا ہے خوش مزاج خوش اخلاق بے غرض ہے تو کہتے ہیں کہ دراصل کوئی اس کے اپنے اندر احساس کم تری ہے کوئی inferiority complex ہے کوئی kink ہے جس کو دور کرنے کے لیے compensate کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے یا یہ دوسروں کی نظروں میں بلند ہونا چاہتا ہے تب ہی تو اچھے کام کر رہا ہے یہ تو ہیں skeptics کسی کے اچھائی کو اچھائی نہ ماننا کوئی نہ کوئی اس کے لیے برا جذبہ بدگمانی کے ذریعے alert کر دینا کہ دراصل یہ یہ چاہتا ہے اس لیے یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ nothing is good or bad کچھ بھی اچھا برا نہیں ہوتا بس جو سوچ لو اچھا ہے وہ اچھا ہو گیا جو سوچ لو برا ہے برا ہو گیا اور انسان جو ہیں وہ خود کو معاشرے کے بنائے وے میارات پر پرکھتے رہتے ہیں جس چیز کو اس وقت اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے انسان وہی کام کرنے لگتا ہے جس کام کو لوگ برا سمجھتے ہیں معاشرے میں ان کاموں کو کرتے وہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی اقدار وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں basic human values change from time to time اب ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ دین کا ایک edited version تیار کرتے رہیں گے ہوگا نا وہ کہیں گے اچھا چودہ سو سال پہلے تو یہ چیزیں ضروری تھی اب آج نہیں ہو سکتا تو addition subtraction جو ہے وہ شریعت میں ہوتی رہتی ہے ایسے لوگوں کے اور جو نہیں مانتے وہ تو کسی بھی شریعت پر نہیں چلتے تو وہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر کے میارات تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ human moral values are absolute انسانی اخلاقی حص ایک جیسی ہے ہمیشہ سے شریعت کے اندر کمی بیشی ہو نہیں سکتی جو چیز چودہ سو سال پہلے بری تھی وہ آج بھی بری ہے چاہ ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے تو جب ان نظریات کو ہم سامنے رکھیں چاہے وہ فروائٹ کا نظریہ ہو یا وہ ایڈلر کا نظریہ ہو اور پھر ایک نظر انسانیت پر ڈالیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا تھا انسان شاید ہے ہی گندگی کی پوٹ ہے ہی شید پستی کا کیڑا گھٹیا دائیات ہیں لولی ایمبیشنز ہیں کوئی آلہ مقصد کوئی آلہ کردار پیش نظر ہے ہی نہیں ہیوانی تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہے اچھا کام بظاہر کر رہا ہے لیکن سلف پروجیکشن چاہتا ہے لوگوں میں وہ مشہور ہونا چاہتا ہے اپنی واہ واہ چاہتا ہے اس لئے اچھے کام کر رہا ہے ایک طرف تو یہ اس کی موٹیویشنز کو یہ نام دے دیا گیا اور دوسرے یہ کہ انسان کو اس کی غلطیوں کی ذمہ داری سے آزاد کر دیا اب کیا ہوا اگر کوئی قاتل ہے کہتے ہیں ہاں بچپن میں اببا نے تھپڑ مارا تھا تو ٹراما ہو گیا تو اتنا خوب زدہ کر دیا سیکالوجی نے ہم کو کہ ہم بچوں کو تو ہوں کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہی ٹراما نہ ہو جائے ہی پاگل نہ ہو جائے یہ حال ہو گیا اور بینجمن سپاک کی سیکالوجی وہ تو مشہور ہے ایک زمانہ تھا کہ بس ڈاکٹر بینجمن سپاک کی سیکالوجی کے تحت بچے پالے جاتے تھے کچھ مت کہو ان کو ان کی شخصیت مسک ہو جائے گی ڈانٹو نہیں منہ مت کرو اور ڈاکٹر بینجمن سپاک کے بیٹے نے خودکشی کر لی تو ایک سیکالوجی کا یہ بھی دور آیا تھا اور سیکالوجی تو لگتا ہے کسی بچے نہیں لکھی ہے بچوں کو ان کی غلطیوں سے ہی آزاد کر دیا کہ it's not your fault تمہارا کوئی قصور نہیں یہ پچھکار پچھکار کے رکھنا اور کہہ دیا انسان وہی سیکھتا ہے جو اردگرد کے محول میں دیکھتا ہے کوئی بچہ سگرٹ پیتا ہے تو کہیں گے ہاں یہ جینیٹک ہے اس کے باپ نے بھی پیئے ہوں گے ایک شخص شراب پیتا ہے تو کہا ہاں باپ دادا پر دادا میں سے کوئی پیتا ہوگا اس بچارے کا کیا قصور یہ تو جینز کے اندر اثر آ گیا آج تو سائنس یہ کہتی کہ جینز ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں وہی جینز ہیں جو ہم سے کام کروا رہی ہیں ہم کیا کریں ہم تو مجبورے محض ہیں بھی محول ہی ایسا ہے میرے جینز ہی ایسے خندانی اثر آ گیا میرے اندر تو اب میں کیا کروں تو لہٰذا اب انسان جو ہے اس کو مجبور بنا دیا ذمہ داری ختم who are you to decide کہتے ہیں تم کوئی decide نہیں کر سکتے it's your genes who have decided for you اختیار کی نفی ہو گئی اور یہ اختیار اللہ نے دیا تھا انسان کو امہ شاکروں و امہ کفورا چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے تو نہ شکرہ ہو جائے اور گندگی کی طرف رجحان ہی ہے وہ جھوٹ بھی بولے گا وہ چوری بھی کرے گا وہ زنا بھی کرے گا اس لیے کہ انسان ہے and i can't help it میں کچھ نہیں کر سکتی تو ذمہ داری ختم ہو گئی نا تو برے سے برا ہوتا چلا گیا ہینڈ بریک کھل گیا اب وہ جا رہا ہے ڈھلان کی طرف actually ہوتا یہ ہے کہ جو انسان مشاہدہ کرتا ہے اتنی regularity سے انسانوں کے برائیاں کمزوریاں اس کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں کہ واقعی مایوسی ہونے لگتی ہے اور واقعی انسان سوچتا ہے کہ شاید انسان ہی بڑی گھٹیا مخلوق یہ مایوسی اور یہ جو پستی کے اندھیرے ہیں ان میں اللہ کی پکار ہمیں سنائی دیتی ہے امید کی کرن اللہ کا vote of confidence انسانوں کے لیے کہ نہیں ایسی بات نہیں سب انسان ایسے نہیں ہیں بلکہ بہت عالی انسان بھی ہیں اگرچہ کم ہیں لیکن ہیں ان کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان ایسا گھٹیا نہیں جیسا کہ اس کو سمجھ لیا گیا یہ اللہ اپلفٹ کر رہا ہے انسانوں کی اٹھا رہا ہے انسانوں کو لہذا بات شروع کی گئی ہے قسم سے فرمایا وَالتینِ وَالزَيْتُون قسم ہے انجیر اور زیتون کی وَطُورِ سینین وَطُورِ سینہ کی وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور اس پر امن شہرِ مکہ کی تین چیزوں کا ذکر ہے پہلا ذکر ہے تین کا انجیر کا تورات میں آتا ہے کہ جنت کا لباس واپس جب لے لیا گیا اس کے بعد جس درخت کے پتوں سے آتم اور ہوا نے خود کو ڈھانکا تھا وہ انجیر کا درخت تھا فِغ یہ کہتے ہیں نا یہ آتا ہے ایک اور عربوں میں رواج ہے کہ جس علاقے میں کسی پھل کی پیداوار کسرت سے ہوتی ہے بعض دفعہ اسی نام سے اس مقام کو پکارتے ہیں نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے شمالی عراق کا علاقہ نودن عراق وہاں انجیر کسرت سے پیدا ہوتے ہیں تو انجیر کا ذکر کر کے آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام نوح علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی دوسرا پھل ہے زیتون زیتون سے بھی کچھ شخصیات یاد آنی چاہیے عیسی علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور وہاں پر آج بھی ایک باغ ہے گارڈن آف گیتسیمنی کہتے ہیں اس کو وہاں پر زیتون کے دو ہزار سال پرانے درخ آج بھی موجود ہیں اور ماؤنٹ آلف تو مشہور ہے جس پہ کہ انہوں نے واس کہے تھے وہاں وہ ماؤنٹ آلف پر عبادت کیا کرتے تھے اور راتیں بسر کیا کرتے تھے اور دن میں وہ ٹیمپل آف سولومن حیکل سلیمانی میں درس اور تعلیم دیا کرتے تھے تو زیتون سے عیسی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی اور تور سینین عربی زبان میں پہاڑ کو تور کہتے ہیں کونسا پہاڑ جو سینین میں واقع ہے سہرہ سینہ میں مدین سے مصر آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی اور دوسری دفعہ اسی پہاڑ پر ان کو تورات دی گئی تو تور سینین سے موسیٰ علیہ السلام کی یاد آگئی اور بلد الامین سب کا اس پہ اتفاق ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے مکہ کے نام سے تین نام ذہن میں آتے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پور امن شہر امین خاص کا تنکہ بھی کوئی یہاں توڑ نہیں سکتا جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا باپ کا قاتل بھی مل جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے تو یہ چار قسمیں کھا کر ذہنوں میں کچھ انسانوں کی یاد تازہ کر دی اور انسانوں کو اپنے انیلیسس پر اپنے تجزیعے پر نظر سانی کرنے پر مجبور کر دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان بہت گھٹیا ہے گھٹیا ہی پیدا کیا گیا پستیوں میں گرا ہوا ہے اس میں بھلائی اور خیر کی کرن ہی نہیں تو دیکھو اللہ ان لوگوں کو بھلائی کے نمونوں کو گواہی کے طور پر گواہی کیا ہے ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر انسان کو اٹھایا گیا تم یہ دیکھو ذرا کہ درختوں پر پھل لگتے ہیں تو انسانوں پر بھی تو عمل سوالے کے پھل لگتے ہیں درخت انسانوں سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اس کا کام پھل دینا ہے پھل دیے جاتا ہے کوئی پتھر بھی مارے اگر درخت کو جواب میں درخت پتھر نہیں مارتا پھل ہی جڑتے ہیں یقین نہ آئے دیکھ لو ہمارے بندوں آدم اور نوح اور عیسیٰ کو تم نے یہ کیوں سوچا کہ انسان پست اور گھٹیا ہے بلکل غلط بات اپنے رب کی طرف سے آئی وی غزہ پر جب انسان کی روح پلتی ہے پہاڑوں کی سپختگی اور عظمت اور بلند گرداری اور رفت شان پیدا ہو جاتی انسانوں میں یقین نہ آئے دیکھ لو ہمارے بندے موسیٰ کو تم نے کیوں سوچا انسان فطرتا ظالم اور جاہل اور جھگڑالو ہے جب اپنے رب سے فرمابرداری کا اہد کر لیتا ہے تمام انسانوں کے لیے تمام مخلوقات کو پناہ دینے والا بن جاتا ہے سر تاپہ رحمت بن جاتا ہے لوگوں کے لیے اگر دلیل چاہتے ہو اس دعوے کی دیکھ لو ہمارے بندوں ابراہیم اسماعیل محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقبی الامین تھا آپ تو ہیں ہی رحمت اللہ عالمین تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کی ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی تخلیق کی ہے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے یوں سمجھے کہ انسان کے اندر لینڈسکیپنگ ہوتی ہے انسان کے اندر نقشہ بنتا ہے اور اندر وہی نقشہ بنتا ہے انسان کے گردار میں جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے اب وہ کس طرح دیکھیں دنیا میں کیا ہیں پہاڑ ہیں اور دریان ہیں اور وادیاں ہیں یہی سب کچھ ہے نا کہیں نشیب ہے کہیں فراز کہیں بلندی کہیں پستی یہی ہے تو انسان بھی جب اپنی لینڈسکیپنگ کرتا ہے اللہ کے بتائے احکامات کے مطابق تو اخلاق اور کردار اور ازائم پہاڑوں جیسے بلند اور پختہ ہو جاتے ہیں نیکی پر چٹانوں کی طرح جمع ہوئے وقت اور حالات کے تھپیڑے اپنی جگہ سنکو نہیں ہیلاتے ایک انچ جگہ نہیں چھوڑتے وہ اپنی جس کا جو جی چاہے کہتے ہو کہتے رو تعریف تنقید سے بینیاز جہاں بلندی آتی ہے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں اس کے ساتھ وادیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ مومن کی لینڈسکیپنگ ہوتی ہے ان میں بھی نشیب ہے جس طرح پستی کے وجود میں آنے سے ہی تو سمندر بنے نا تب یہ تو پانی ٹھہرا اس کے اندر اسی طرح مومن کے اندر آجزی آتی ہے خوشو آتا ہے اس خوبی کی وجہ سے گہرائی آتی ہے با وقار ٹھہراو والا ہوتا ہے اچھائیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے خیر سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں خود بھی خیر پر عمل کرتا ہے جیسے کہ سمندر ہوتے ہیں اب اگر انسانوں میں روح ہی روح ہوتی تو فرشتہ بن جاتا اچھائی اور بھلائی کرنے کا کوئی انعام اکرام نہ ہوتا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے صرف روح نہیں رکھی ہمارے اندر اگر صرف روح ہی روح ہوتی تو اونچے سے اونچا اڑ جانا ہمارے لئے کچھ مشکل نہ ہوتا لیکن جیسے کسی ہلکی چیز کے ساتھ ایک بھاری پتھر باندیا جاتا ہے امتحان کے طور پر اللہ نے اس روح کے ساتھ جسم باندیا اب امتحان ہے کہ اب کون اوپر اڑتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہے امتحان لیکن اللہ تعالیٰ الٹا بھی تو کر سکتا تھا روح اوپر نظر آتی نورانی نورانی ہیلو کی طرح وہ اسے نہیں ہیلو بناتے بعض لوگوں کے سر کے اوپر روشنی کا ایک دائرہ ہم سب کے سروں پر ماہی روح جو ہے وہ نیون ہوتی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا لیکن کیا ہوا ثم رددنا ہو اسفل سافلین پھر اس کو الٹا پھر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا واقعی یہ لوٹا دیا اللہ نے اسفل سافلین دیکھا جائے جسمانی آتا بار سے تو ہے ہی بچارہ انسان اسفل سافلین حقیقت ہے کہ انسان نچلوں میں سب سے نچلہ ہے اس کے جسم میں نہ ہاتھی کیسی طاقت ہے نہ چیتی کیسی تیزی ہے نہ اقاب کیسی نظر ہے نہ چھپکلی کی طرح دوبارہ سے دم بڑھ سکتی ہے بعض جانور ہوتے ہیں آپ ان کا ایک ازو کاٹ دیں ارثوم ہے آپ دو ٹکڑے کر دیں ارثوم کے وہ دو دو ارثوم بن جائیں گے آپ انسان کے دو ٹکڑے کریں تو دو بچے تو بن کے نہیں نکلیں گے وہ تو مر گیا تو ارثوم بہتر ہوا یا انسان ظاہر آپ دیکھیں تو یہ خوبی اللہ نے اتنے سے کیڑے کو دی ہے زمین میں رینگ رہا ہے انسان اس قابل نہیں کہ کٹنے کے بعد دو ٹکڑے ہو کر اور دو انسان بن جائے ملٹی پلائے ہو جائے تو دیکھا جائے تو واقعی جسمانی طور پہ تو انسان بہت کمزور ہیں جو جانوروں کی خواہشات ہیں وہی سب خواہشات انسان کی بھی ہیں ہیوان تو ہے انسان لیکن نرہ ہیوان نہیں ہے اینیمل اونلی نہیں ہے اگر اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو الحمدللہ اور اللہ سے تعلق اگر توڑ لیتا ہے اب اس کا اندر کی جو بہتری بھلائی ہے اندر کی روح ہے وہ مر جاتی ہے اور اب واقعی وہ صرف چلتا پھرتا ہیوانیں انسان رہ جاتا ہے اس کے اندر کا انسان مر گیا اب جب انسان کے اندر کی روح مر جاتی ہے اور وہ صرف جسمانی تقاضے پورے کرنا چاہتا ہے پھر حقیقت ہے کہ وہ اس فلسافلین ہوتا ہے جانوروں میں بھی سب سے بتر اللہ تعالیٰ نے کمپیر کیا ہے برے انسانوں کو جانوروں سے قرآن میں ہم نے پڑھا تھا سورہ آراف میں مثلہو کمثل القلب اس کی مثال کتے کیسی ہے اور ہم نے آگے پڑھا سورہ جمعہ میں حمیر کا ذکر کہ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی تمہ لم یحملوہ کمثل الحمار یحملوہ اسفار کہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب دی کتاب کو انہوں نے نہ سمحالا ان کی مثال تو گدے کیسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لات دیا گیا ہو جب انسان جانوروں سے نیچے گرتا ہے تو جانوروں والی خوبیاں بھی نہیں بچتی جب انسان کتہ بنتا ہے اس میں کتے والی وفاداری بھی نہیں بچتی جب انسان گدہ بن جاتا ہے تو گدے والی محنت بھی نہیں بچتی اس کے اندر ان سے بھی بتر ہو جاتا ہے جانوروں والی کمزوریاں سب آ جاتی ہیں جانوروں والی خوبیاں کوئی نہیں رہتی جانور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے لیکن انسان جب بے رحمی پر آتا ہے صرف غصے انتقام کی خاطر قتل غارتگری مچاتا ہے اپنے جیسے انسانوں کو عذیت دیتا ہے ٹورچر کرتا ہے کیا کیا طریقے اجات کرتا ہے کہ بھیڑیے شرم آ جائیں زبانیں سان بچوں سے زیادہ زہری لی ڈس لینے والی سان بچوں بھی کیا زہر والے ہوں گے جو زبانیں زہر آلود ہو سکتی ہیں تباہ کن بے حیائی پر آمادہ ہوتا ہے سب جانوروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے جانور بھی میٹنگ کرتے ہیں نر اور مادہ کا تعلق قائم کرتے ہیں لیکن باقی جانور کھڑوں کے تماشا نہیں دیکھتے یہ انسان ہے نا اسفلہ سافلین کہ وہ دیکھنا پسند کرتا ہے کہ نر اور مادہ کا تعلق کیسے ہو رہا ہے گھر میں لالا کر دیکھنا یا مجلسوں میں یہ کام سرعام ہوتے دیکھنا بے حیائی کی تو حد پار کر دی جانوروں سے بھی آگے نکل گئے ابھی جو اسفلہ سافلین ہوتا ہے اس کی جو لینڈسکیپنگ ہوتی ہے اندرونی نقشہ جو اس کا ہوتا ہے یہ دنیا کے نقشے کے بلکل برقص تباہ کن اندر سے اس کی لینڈسکیپنگ ہوتی ہے جہاں گہرائی ہونی چاہیے وہاں ستھائی سپرفیشل ہوتا ہے آرٹیفیشل ہر کام میں دکھاوا ہر کام میں شو آف فلانٹ کرنا جہاں آجزی آنی چاہیے وہاں تکبر اکڑیوی گردن بغاوت ہی بغاوت ریبیلین ہی ریبیلین بدتمیز انسلنٹ جہاں بلندی آنی چاہیے وہاں خلاقی گراوٹ کردار کی پستی زمین پر رینگنے والے کیڑے کی طرح مکب بن علا وجی چہرے کے بل رینگتا رہتا ہے تو یہ حال اس لی ہوا خود کو اشرف المخلوقات سمجھنا ہی نہ چاہا روح کی بات نہیں سنی تو جانور بن گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ان کے کان ہیں سنتے نہیں وَلَهُمْ آئِيُنُ اللَّا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں اولئی کا کل انعام جانوروں کی طرح ہیں بل ہم عدل ان سے بھی گئے گزرے کہ جانور بھی دیکھتے ہیں تم انسانوں کا سا دیکھو نا تم انسانوں کا سا سننا سیکھو انسانوں کا سا سوچنا سیکھو انسان بنو انسان جانور ہو گئے ہو خواہشاتی خواہشات تاری رہتی ہیں سوار رہتی ہیں اس درجے گرابت سے بچے ہوئے انسان کون ہیں جو کہ نبیوں کی رسولوں کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو فرمایا ہے کچھ لوگ جو اس گرابت سے بچتے ہیں وہ کون ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے کسی نے کہا ہے نا کہ گو کہ دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا تو انسان بننے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ انسان اپنی ساری خواہشات مٹا دے ہیوانی خواہشات کا گلہ گھونٹ دے نہیں اپنے نفس سے کشتی لڑنے کی ضرورت نہیں جو اللہ دیتا ہے اچھا کھاؤ اللہ اچھا دیتا ہے پہنو کوئی حرج نہیں لیکن اللہ کے حکامات کے اندر اندر رہتے ہوئے کھاؤ پیو اور پہنو اوڑو اور ہنسو گولو لمرس مت کرو اللہ نے فرمایا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْحَا یا اللہ کی حُدُود ان کے قریب مت پٹکنا تو اسلام نے تو توازن کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے تو ایمان والے بنو نیک عامال کرو اللہ کے حقوق ادا کرو انسانوں کے حق بھی ادا کرو صلح رحمی بھی کرو اللہ سے بھی جڑے رہو اب جب سب کے حق ادا کر دوگے امن ہی امن ہوگا تو ایسے لوگوں کا عجر کبھی ختم نہ ہوگا تو اللہ کا بھی حق ادا کرو نفس کا بھی حق ادا کرو انسانوں کا بھی حق ادا کرو تو اللہ ایسے لوگوں کو عجر دے گا غیر ممنون نہ ختم ہونے والا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينِ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے جو شخص اللہ کے قوانین اس کے دیئے وے نظام زندگی کا مسترد کرتا ہے ریجیکٹ کرتا ہے نہ اس کے اپنے اندر امن قائم ہوگا نہ وہ تعلقات نبھائے گا انسانوں سے نہ تعلقات نبھا سکے گا اللہ سے اور نہ دنیا میں امن قائم ہوگا ہم کہتے ہیں نا پیس ویدن اس پیس ویدھاوٹ اندر امن ہوتا ہے تو انسان دیتا ہے جو چیز اپنے پاس نہیں دوسروں کو کیسے دے گا اندر کونفلکٹ ہے ہر وقت کی جنگ چل رہی ہے اندر کروں نہ کروں مانوں نہ مانوں کتنا مانوں دنیا کا نقصان تو نہیں ہوگا کس حد تک عمل کرنا چاہیے دین پر ان مسائل سے نجات ہی نہیں ملتی یہ ڈیڈ لوگ کھلتا ہی نہیں کسی طرح سے اندر ہی اندر جلنا اور کڑنا رہتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر دنیا والوں کو امن دینے والے نہیں بن سکتے ایسے لوگ تو جھٹلا دیا دین کو خود بھی بکتا اور دوسروں کو بھی تنگ کیا جھٹلا دیا جس نے دین کو تو اللہ تو ہے احکم الحاکمین یہ جب آیت پڑھی جائے کہ علیس اللہ بھی احکم الحاکمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں کہو اللہ کیوں نہیں میں اس پر گواہوں میں شامل ہوں تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے سب سے بڑا منصف جج حساب لینے والا اللہ پوچھے گا انسانوں سے کہ جانوروں سے بدترین بن کر کیوں جیا اللہ نے جب انسان بنایا تھا تو جانور کیوں بن گیا اللہ پوچھے گا کہ میں نے ہدایت دی تھی تم نے کیوں قبول نہیں کی کیا رکاوٹ تھی بتاؤ کیا امپاسیبلیٹی تھی میری شریعت میں تم پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ کہ تم سے اڑنے کو کہا تھا کیا تیرنے کو کہا تھا جب خواہشات پر عمل کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا انسان نے اس کا دل چاہ رہا تھا اڑنے کا حالانکہ انسان کو اللہ نے بنایا نہیں اڑنے کے لئے اڑ گیا نا آخر مچھلی کی طرح تیرنے کا دل چاہا تیر گیا تیر گیا نا لیکن جب دل نہیں چاہتا تو شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکامات کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتے یہ بڑا مشکل زمانہ نہیں ہے آج کل کن پر عمل کیا جائے تو اللہ تو حساب لے لے گا کہ واقعی میری شریعت ناممکن تھی یا تم نے خود ناممکن سمجھ لیا یا تم کو دنیا سے اتنا خوف آتا تھا در لگتا تھا کہ تم نے اللہ کو راضی نہ کرنا چاہا یا تم نے سوچا کہ ہاں مسیبتیں پڑ گئیں میرے اوپر ماضی میں بس وہ بخشنے کے لئے کافی ہیں اب آئندہ میں کچھ بھی کروں اللہ نے تو بخشی دیا مجھ کو تم نے کیا اللہ کی بخشش کو فور گرانٹڈ لے لیا تھا تو اللہ تو حساب سب کا لے لے گا سب کے عمالنا میں سامنے آ جائیں گے اور اس کے حساب سے انجام آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مہنتی اور مجاہد بنائے صرف مومن نہیں بلکہ مجاہد مومن ہم کو بنائے اس لئے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر جہاد کریں گے تو مومن بنیں گے اور جہاد چھوڑ دیں گے تو منافق بنیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا منافق کب ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے اور اس کے شر سے بچائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ